ہلو رمزکار سوگت ہے آپ سبھی کا ہریانہ کے موسم سماسار کی تازہ بولیٹن میں موسم بھاگ حصار کی اور سے تازہ موسم بولیٹن زاری کیا گیا ہے تو ہریانہ میں پھر سے ہوگی باریس ریڈ الٹ اور اورنز الٹ زاری موسم بھاگ کی اور سے ان ظلوں میں چہتا ہونی جاری موسم بھاگ نے تازہ موسم بولیٹن میں تاجہ جان کری سیئر کی ہے آئیے جانتے ہیں تازہ اپ ڈیٹ تو اس ویڈیو کو اس خبر کو زد سدہ سیئر کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آج سے پھر سردی کا پرکوپ 22 اور 23 تاریخ کو باریس کے آثار تاپان سون تک جانے کے آسنگ کا تو جہاں ہریانہ میں پاسم بچھوپ کا اثر ختم ہونے کے بعد سنیوار کو تاپان میں ایک بار پھر سے گراوٹ شروع ہو گئی ہے اس سیجر میں تیسری بار سردی کا پرکوپ ہوا ہے انیس جنواری تک سردی کوہرے کے آثار ہیں جبکی 23 جنواری کو باریس کے آثار بن رہے ہیں موسم بھاگ نے سمپون علاقے پر ایک بار پھر سے ریڈ اور اورنز ہلڈ زہری کر دیا ہے موسم میں سے سکھ ڈاکٹر چند مہون نے بتایا کہ سنیوار سے ونڈ پیٹرن میں بدلاؤ ہو گیا ہے ہواوں کی دسا اتری پسمی ہو گئی ہے ہاریانہ انسی آر دلی میں ادھکتر استانوں پر دن اور رات کے تاپان میں گراوٹ درج کی گئی ہے ادھکتر استانوں پر نیونتم تاپان تین سے بارہ ڈگری سیلسیس کے بیچ درج کیا گیا ہے تو جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے تو وہیں ادھکتر استانوں پر بارہ سے انیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہا ہے رہیوار کو ہاریانہ میں سردی کا اثر بڑھ جائے گا پندرہ سے انیس جنوری کی دوران کئی زلوں میں سون سے مائنس میں جا سکتا ہے پارہ جبکہ انیس اور بائیس جنوری کو دو پسن میں چھوپ سکری ہو رہے ہیں اور بائیس تیس جنوری کے دوران پردیس میں باریس کی سنبھاؤنا بن رہی ہے تو جی ہاں موسمی بھا کی ارسی ریڈ اور اورینج زلیڈ زاری کر دیا ہے تو ہاریانہ کی اتری زلے امبالہ پنچ کلا کیتھل کرنا کرک چھیتر تو ان زلوں میں یہاں پر باریس ہونے کی آثار بن رہی ہیں فیلحال یہاں پر پردیس میں دو پسن میں چھوپ سکری ہوں گے کہہ سکتے ہیں انیس سے تیس تک یہاں پر ہاریانہ میں باریس کی سنبھاؤنا پھر سے بن رہی ہے تو فیلحال انیس جنوری تک ہاریانہ میں سیت لہر یعنی کی بھیسر سردی پڑھنے کی آثار جتا دیئے گئے ہیں ساودان رہیں الٹ رہیں دھنواد ساودان رہیں دھنواد